کرون کمپنی کا فلیشر بہت اچھا ہے کسمر اس فلیشر کی ڈمان کرتا ہے اسلام علیکم میرا نام ویس امین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بائک پارٹس انفارمیشن دوستو آج ہم جس انسومنٹ کے بات کرنے جا رہے ہیں اس انسومنٹ کا نام ہے ساؤنڈ فلیشر دوستو یہ ساؤنڈ فلیشر آپ کے موڈ سیکل کے اندر کیا کام کرتا ہے اس ساؤنڈ فلیشر کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے اور یہ موڈ سیکل کے اندر کہاں فٹ ہوتا ہے اگر کسٹمر آپ سے خریدنے آئے تو آپ نے اس کو کس طرح چیک کروانا ہے آپ خود اس کی آواز کس طرح بند کر سکتے ہیں آپ خود اس کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ کس کمپنی کا خریدنا ہے جانئے اس مکمل ویڈیو کے اندر دوستو یہ انسومنٹ موڈ سیکل کے اشاروں کو آن کرنے اشاروں کو فلیشر کرنے اور فلیشر کے دوران آواز دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بناوٹ کے اعتبار سے اس کی تینوں سیڈیں مکمل طور پر بند ہوتی ہیں اس کی ایک سیڈ اوپن ہوتی ہے اس اوپن سیڈ کے اندر سپیکر لگا ہوتا ہے فلیشر کے دوران آواز آپ کو اسی سیڈ سے سنائی دیتی ہے اب سوال یہ ہے اگر آپ سے کسمر خریدنے آئے تو آپ نے فلیشر کو کس طرح چیک کروانا ہے آپ کے پاس ایک بیٹری اور ایک اشارہ ہونا چاہیے فلیشر کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پر بی اور دوسرے پوائنٹ پر ایل لکھا ہوتا ہے آپ نے بیٹری کی پوزیو والی تار کو فلیشر کے بی پوائنٹ پر لگانا ہے اور بیٹری کی دوسری تار کو اشارہ کی ایک تار سے ملا دینا ہے اشارہ کی دوسری تار کو آپ نے فلیشر کے ایل پوائنٹ سے ملا دینا ہے اس طرح سرکٹ مکمل ہو جائے گا اور آپ کا اس انسومنٹ کا فلیشر اور ساؤنڈ سسٹم چیک ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کچھ کسمر ہم سے نمان کرتے ہیں یہ فلیشر آواز کے بغیر دو اس کا بھی بہت آسان حل ہے آپ اسی ساؤنڈ فلیشر والے کو بغیر ساؤنڈ والا بنا سکتے ہیں فلیشر تین لاکھ کی مدد سے بند ہوتا ہے آپ نے ان لاکھوں کو پیچکس کی مدد سے آسانی کے ساتھ کھو لینا ہے سرکٹ کے اندر سپیکر کو پوزیو اور ناگیو تار لگی ہوتی ہے ان دونوں تاروں میں سے کوئی ایک تار کو آپ نے سینٹر سے کاٹ دینا ہے سینٹر سے کاٹ رہے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو دوبارہ ساؤنڈ کی ضرورت ہو اس کٹی تار کو پھر آپ واپس دوبارہ جوڑ سکیں آپس میں ملا سکیں اب سوال یہ ہے یہ انسومنٹ موٹسکل کے اندر کہاں فٹ ہوتا ہے سیڈی سیمٹی موٹسکل کا رائٹ سائیڈ والا کور کھولیں کور کھولنے کے بعد یہ انسومنٹ آپ کو ٹول کٹ کے ساتھ دکھائی دے گا اس کے دونوں پوائنٹ کا چہرہ نیچے کی طرف کیا جاتا ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر پانی داخل نہ ہو جائے پانی داخل ہونے سے یہ انسومنٹ خراب ہو جائے گا اور آپ کے چاروں اشارے انڈیکیٹر بند ہو جائیں گے جب بھی آپ کی بائی کے چاروں اشارے بند ہو جائیں آپ سمجھیں اس فلیشر کا فارٹ ہے فلیشر خراب ہو گئے ہیں آپ اس فلیشر کو خود تبدیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے موٹسیکل کے رائٹ سائیڈ والا کور اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ پرانے فلیشر کو اتار دینا ہے فلیشر کی پوزٹیو اور نیگٹیو سائیڈ کا فرق ہوتا ہے لیکن آپ نے لیڈ کے جیک کے مطابق نیو فلیشر چینج کر دینا ہے اس طرح آپ کا سرکٹ مکمل ہو جائے گا اور آپ کے چاروں انڈیکیٹر آن ہو جائے گے اور آپ کا فلیشر بھی آن ہو جائے گا اب آخر میں جو سوال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ساؤنڈ فلیشر ہم کس کمپنی کا خریدیں کس کمپنی کا مٹیریل اچھا ہے تو دوستو کرون کمپنی کے اس انسومنٹ کی فلیشر اور ساؤنڈنگ سسٹم بہت ہی اچھا ہے زیادہ تر اس کمپنی کا فلیشر استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر مٹیریل بہت اچھا استعمال کیا ہے زیادہ تر مکینک حضرات بھی ہمیں اس فلیشر کی ڈمانڈ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے بائی کے اندر بھی یہ فالٹ ہو آپ کے بھی چاروں شہریں نہ چلے رہے ہو تو آپ بھی اس کرون کمپنی کا فلیشر استعمال کریں دوستو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سب سبکرائب کریں اور بیل کے آئیپن کو دمائیں تاکہ اس طرح کی معلومات ویڈیو آپ کو ملتی رہے